السلام علیکم ڈاکٹر اشرف علی جلالی صاحب کے ایک مسئلہ جو ہے بڑے دنوں سے چل رہا ہے اور یہ بڑا زور و شور ان سے چل رہا ہے اور ہر بندہ سننے شیعہ کے ایک نئی تفریق اٹھ پڑی ہے اس کے اوپر دیکھیں یہ جو باغ فدق کا جو مسئلہ ہے انہوں نے جو ڈسکس کیا ہے اس کی پہلے تو ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں کسی قسم کی اس کی ضرورت نہیں تھی ڈسکس کرنے کیوں مشاجرات صحابہ کے اوپر بات کرنا علاو ہی نہیں ہے اہل سنت میں کہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ لوگوں نے سکوت اختیار کرنا ہے تو اس مشاجرات صحابہ کے اوپر جو بات کرتے ہیں جو ان کے اپس کے معاملات میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں اہل سنت کا اور یہ لبائی کا یا رسول اللہ تحریک کے جو بانی ہیں ان کا بڑا سات موقف ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑے سات الفاظ دیئے ہیں اور یہ جو بی بی فادمہ اور حضرت ابو بگر صدیق کا جو مشاجرات صحابہ آپ لوگوں نے بیان کیا ہے واگے فادق کا مسئلہ اس سے کچھ دینی مسئلہ نکلتا نہیں ہے کوئی دین کی اس سے اخص نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی دینی مسئلہ سے آل نہیں ہے یہ ایک مینجریل ایشو تھا مینجمنٹ کا ایشو تھا تو اس سے پہلے کہ میں اس پہ کو گفتگو کروں سب سے پہلے جو ہے آپ جو ہے نا خادم سانر ازویر صاحب کا ایک کلپ سنیں صحابہ رو بوکن لگ پہ ہو پہلے تو سی ساڑھے خلاف بک بک کر دے ہو اور صحابہ صحابہ دے خلاف بھوکن لگ پہ ہو درد درد کتے ہو یہ میرا ہر اس مندنوں پیغام ہے جوڑا صحابہ دے خلاف بک بک کر دا تو آنو اپنے علماتیں مارے اے ہو جیاں تاکیقہ سی تو اڑیاں مروڑ کے تے اسفل سافلی نہیں چھٹ دیں گے توڑا علم کتنے ہیں جناتے رب راضی رسول راضی اللہ نے ازلیچ ویکھیا رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے ازلیچ ہر دل نو بیٹھیا تو میرے صحابہ دے دل تو بد کیوں نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا آپ پلی تو اور سیاہ دل والے ہو تو اسی صحابہ دے پہ گئے ہو اور درد درد کتے ہو اور مالکہ دے پہ گئے ہو بس ان کے لیے یہی میرا جواب کافی ہے آلہ یہ کل صحابہ دے مشاجرات ہوئے کل کوئی صحابہ دے آپس دے معاملات ہوئے اے صدیان گزر گئی ہاں ساڑھے بزرگ فیصلے کر گئے تو دیکھیں یہ جو انہیں بات کی ہے نا کہ جو باغے فدق پہ جو بی بی فاطمہ خطا پر تھی تو اس لیے مانگا انہوں نے وہ خطا پر تھی ان کا مانگنا خطا تھا دیکھیں اس معاملے میں کسی ایک کو غلط کرنا یہ بڑا دور تک رزلٹ جاتا ہے فرض کریں کہ انہوں نے جو بات کہی ہے مان لی جائے فرض سپوس ہے تو غلط ہے مان لی جائے انہوں نے مانگا ہے باغے فدق کا مسئلہ وہ غلطی بڑتی ٹھیک ہے تو اگر اس معاملے کو ہم ڈیپ ڈک کریں نا تو یہ معاملہ بڑی دور راشدین کے بتایا ہوئے طریقے پر چلو ٹھیک ہے میرے خلفہ راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے آپ لوگوں نے تو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں انہوں نے آل فاطمہ کو باغے فدق کا مسئلہ دے دیا تو انہوں نے پھر خلاف ورزی کر دی سب سے پڑے پہلے جو خلفہ خلیفہ ہیں حضرت ابوبا کرسدی کی خلاف انہوں نے مخالفت کر دی سیدھی سیدھی تو یار یہ کسی کو صحیح یا غلط کرنی کی ضرورت نہیں ہے یہ سنی شیعہ کی تفریق اور بڑھ جاتی ہے ایسے معاملات سے لیکن ایک بندے اگر مو سے غلط نکل جائے اس کو اس کے اوپر جو ہیں رجوع کر جانا چاہے لیکن جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ پکے ہو گئے ہیں ہڈ دھرمی کا شکار ہیں اور وہ کہتے ہیں جی مشاج راتے صاحبہ پر بات نہیں کرنے چاہیے اگر حضرت معاویہ اور حضرت علی کی کوئی بات لے کر آج ہوتے ہیں یہ کہیں گے سکوت اختیار کرو لیکن اس معاملے پہ وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہیں اور جی میرے پیر میرے علی شاہ صاحب نے کہہ دیا ہے وہ پیر میرے علی شاہ صاحب جتنی بڑی ہستی ہیں بی بی فاطمہ کے معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے تو میرے اہلِ بیت کی محبت میرے دل میں ہے اس لیے میں بار بار اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اس کا کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے باگے فاطمہ اس سے اگر کوئی دین کیا کوئی مسئلہ حال ہوتا ہے بتا دیں صرف اور صرف ایک سنی شیعہ تفریق ہے اس کو ہوا دی جاری ہے اس مسئلے کو بار بار آپ رجوع کر دیں اس بات سے سمپل کہہ دیں کہ جی میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ یہ میرے جو اپنے الفاظ بولے تھے کہ خطا پر تھی جب باگے فاطمہ کا معاملے میں آئی اور جب انہیں دیمان کی وہ خطا پر تھی یہ آپ نے اپنے الفاظ دی ہیں تو اس پر رجوع کر جائیں اوپر سے آپ ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں بین بجائے جا رہے ہیں ہڈ درمی کا شکار ہو گئے ہیں اس سے کوئی تینی مسئلہ حال نہیں ہو تا ہم اگر بات کرتے ہیں یہ جو خلافت و ملوکیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ بھونگتے ہیں یہ مشاجرات صحابہ کے اوپر مسکود اختیار کرنی چاہیے ان کو ان معاملات میں نہیں بولنا چاہیے اور آپ کے خادر صاحب رجوعی صاحب کے بھی آپ نے الفاظ سننی ہیں بہت سارے صحت ہیں اس معاملے میں تو پھر آپ کس حیثیت سے مشاجرات صحابہ کو لے کر رہے ہیں ایک تو آپ نے غلط بیانی کی ہے اور آپ اس کے اوپر آپ جم گئے ہیں کہ نہیں اس کے اوپر آپ نے اتنے بیان کروا دی ہیں اتنے آپ نے وہ ویڈیوز بنوالی ہیں لیکن ایک رجوع نہیں کر سکے میں کہتا ہوں آپ رجوع کر جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب تو آپ کا جو ہے نا جو عزتی اور زیادہ بڑھ جاتی کہ بشری تقاضی کے تحت آپ کے موہ سے نکل گیا آپ کے اگر پیر نے بھی لکھا ہے تو وہ غلط لکھا ہے لیکن نا آپ تو بس جم گئے ہیں اس بات پر جو آپ نے کہہ دیا ہے وہی ٹھیک ہے تو آپ مشاجرات صحابہ بیان کریں تو آپ ٹھیک ہم کریں تو غلط تم آپ کرو تو سبحان اللہ ہم کریں تو استغفراللہ اب یہ تو کسی کتاب میں نے لکھا تو میں ان کو جو ہے نا درخواست کرتا ہوں کہ ان کو رجوع کروایا جائے یہ آئیں بائیں شائع نہ کریں کہ میں یہ والی بات بھی کرتا ہوں میں ناصبی نہیں یہ ناصبیت ہی ہے کیونکہ ایک بات پر جم گئے ہیں آپ مشاجرات صحابہ کو کس حق سے ڈسکرس کر رہے ہیں جبکہ آپ کے اہل سنت کے جو امیر ہیں خادم سانڈیس وی ان کے نزدیک تو آپ کو یہ بات کرنی نہیں چاہیے اور یہ جو مینیجیریل ایشو تھا بی بی فاطمہ کا باغ فدق کے مطلق اور عزب ور صدیق کا یہ مشاجرات صحابہ میں آتا ہے ان کا آپس میں اختلاح ہوا نراز ہو گئی تو اس کو آپ نے کیوں بیان کر دیا اور کس بیس سے بیان کر دیا جب اس کے اوپر سکوت اختیار کرنا چاہیے تھا آپ کو تو آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور آپ سے ہم بار بار رجوع کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو آپ نے اپنے الفاظ بولے ان کو واپس لیں یہ آپ آئیں بائیں شائیں اور ڈگڈگی اور یہ بین یہ وہ یہ سارے آپ کے لیم اکسکیوزیز ہیں آپ رجوع کریں اور چھوڑیں یہ والی باتیں اہلِ بیعت سے ماری محبت ہے ہم نہ سنی کو دیکھتے ہیں نہ شیعہ کو دیکھتے ہیں جو اہلِ بیعت کے خلاف آپ نے بات کی ہے بالکل غلط ہے بی بی فاطمہ کا ڈیمانڈ کوئی گستہ ہی نہیں تھی نہ وہ خطا پہ تھی اس بات پہ اور نہ یہ حضرت ابو وقت صدیق خطا پہ ہیں کوئی خطاکار کسی کو ثابت کرنے ہی نہیں ہے ہماری ضرورت ہی نہیں ہے یہ والی چیز کرنے کے تو ہم آپ سے رجوع کی بار بار جو ہے ڈیمانڈ کرتے ہیں جزاک اللہ خیرہ